اسلام علیکم امید رکھتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم پالک کے ساتھ بہت ہی مذہدار اور خوشبو والی ذائقے والی ایک دیش بنانے جا رہے ہیں اس کے لئے مجھے ضرورت ہوگی پالک کی اس کو واش کر کے آپ چوب کر لیں گے اس کے ساتھ مجھے چاہیے ہوگا ڈل اس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں سویا یہ سونف کے ساتھ ملتی جلتی اس کی پتیاں ہوتی ہیں ہم ونٹر میں یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہیں نہ کہیں تو یہ میں نے آپ کے لئے تھوڑی سی تصویریں لگائی ہیں ہو سکتا ہے آپ کو اس کی پہچان آجائے اگر ورنہ اس کو انگلش میں تو ڈلی بولتے ہیں تو یہ اس کی میں نے سٹیمز لیئے ہیں تھوڑی سی جو میں نے چوب کر کے رکھی ہوئی ہیں ساتھ میں ہمیں چاہیے ہوگی پالک اس کو واش کر کے ہم چوب کر لیں گے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ اس طرح سے اس کی سٹیمز ہوتی ہیں اس کی خوشبو بہت سٹرونگ ہوتی ہے اور ذائقے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے تو ساتھ میں ہمیں چاہیے ہوگی ٹھوڑی سی چاہیے ہوگی ہمیں گرین چلیز تھوڑا سا چاہیے ہوگا ادرک اور ہرہ دھنیا ضرورت کے حساب سے آپ لیں گے آئل اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے ہوگا لامپ آپ چکن بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے بون لیس لامپ لیا ہے تو اگر آپ چاہیں تو ہڈیوں والا بھی آپ میٹ لے سکتے ہیں تو اسے واش کر کے ایک سائٹ پر رکھیں گے اور پہلے ہمیں ضرورت ہوگی اس کے ساتھ تھوڑے سے سپائسیز کی اس میں ریڈ چلی پاورڈر، سالٹ، ٹرمرک پاورڈر، کلونجی کے دانے لیے ہیں تھوڑے سے میں نے کری کے لیوز لیے ہیں ساتھ میں میں نے یہ گرم مسالہ جو ہے ہول لیا ہے جس میں شامل ہے بلیک پیپر، کورینڈر سیڈ، کیومن سیڈ اور تھوڑی سی سوکھی ہوئی ریڈ چلیز پالک کٹ کے ہم اس کو کر لیں گے تھوڑا سا ڈرائی آپ چاہیں تو دبا کے پانی بھی نکال سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو تھوڑا سا ڈرائی کیا چاہے تو آپ چوپر میں چوب بھی کر سکتے ہیں پین میں ہمیں چاہیے ہوگا کپ کے لگ بگ آئل اس میں شامل کریں گے اپنا کھری پتہ ساتھ میں شامل کر دیں گے ہم کھورینڈر اور کیومن سیڈز آئل کرم ہونے کے بعد تھوڑی دیر ہم روزٹ کریں گے اپنے جو ہول سپائسیز ہیں تاکہ یہ کڑکنے لگ جائیں جب یہ کڑکنے لگے تو اس کے بعد ہم شامل کر دیں گے اپنا جنجر جو کہ گرائنڈ کیا ہوا تھا اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے اپنے چاپٹ ٹومیٹوز ٹومیٹوز کا پانی تھوڑا سا ٹرائی کرنے کے بعد ہم شامل کر دیں گے اپنا لام میٹ لام ایڈ کرنے کے بعد ہم ٹومیٹوز کے ساتھ ہی ہم اسی طرح سے ہلکہ ہلکہ پانی کا چیٹہ لگاتے ہوئے ہم لام کو گلائیں گے زیادہ پانی ایڈ کرنے کی ضرورتی نہیں پڑتی لام بہت جلدی گل جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہم شامل کر دیتے ہیں اپنے سپائسیز جس میں شامل تھی ریڈ چیلی پورٹر، ٹرمریک پورٹر اور سالٹ تھوڑی دیر تک ہم کور کر کے اپنی لام کو اچھے سے گلالیں گے ساتھ میں شامل کر دیں گے اپنے ریڈ چیلی فلیکس آپ چاہیں تو فلیکس کا اچھی طرح سے پیسٹ بھی بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے اپنی گرین چیلی جو کہ ہم موٹی موٹی چاپ کر کے وہ ایڈ کر دیں گے پھر اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے اپنی بوائلڈ جو پالک کر کے ہم نے رکھی ہوئی تھی وہ شامل کر دیں گے بوائلڈ پالک آپ شامل کرنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم شامل کریں گے ہرا دھنیا ماشاءاللہ سے ہمارا سالن ہو گیا تیار امید رکھتی ہوں آج کی ڈش کا آئیڈیا جو ریسپی ہم نے بنائی ہے وہ آپ کو ضرور پسند کریں گے دعاوں میں یاد رکھنا اور اپنے فیملی فرینڈ کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولنا جو نئے آنے والے ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا اس طرح سے پہلے آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے گی اوکے اللہ حافظ موسیقی